حضرت محبراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا کونسا گھر؟ امبانی اور اڈوانی والا بتائیں یہ وہ گھر جس گھر کے لیے آج اس سال ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں لگاشق بن کر یلبسون لباسا کل کفن کفن جیسا کپڑا پہنتے ہیں سفید بغیر مخید وہ سلا ہوا نہیں ہوتا دیوانا بنت سب کو چھوڑ دیتے ہیں یترکون الاولاد والزاد والراح اولاد بھی بیوی بچے بھی گھر باڑی گاڑی سب کچھ اور دیوانوں کی طرف جاتے ہیں وہاں جا کر کہتے ہیں کیا لبیق اللہم لبیق مولا آ گیا ہمیں تیرے در پہ تو نے مہمان بنا لیا تو مہمان تو نے ہمیں مہمان بنا لیا مولا تو کہا ہے وہ بندہ دیوانے کی طرف گھروں کا چکر لگاتا ہے اللہ رب العالمین کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہا ہے بتا تو تُو چلو یہ دوسرا ٹوپیک ہے ادھر نہیں جا رہا ہوں جب یہ گھر بنا لی ہے بیت اللہ بنانے کے بعد انجینئر کون تے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور راج مستوئر دے امرر بشاہ خوئن راج مستوئر وہ کون تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جگالی جگالی خوئننے نے امرر بشاہ وہ کون تے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ انجینئرنگ بہت پہلے سے آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں وہ ایٹ اٹھا اٹھا کر دیتے اور وہ صرف چپکاتے ہیں کون ابراہیم علیہ السلام اور جس پتر پہ کھڑے ہو کر چپکاتے تھے اگر اوپر ضرورت ہو تو وہ پتر خود بخود اوپر اڑ جاتا اگر نیچے کام کی ضرورت تو وہ خود بخود نیچے ہو جاتا اس غلام کو بھی توفیق ہوئی رمضان میں جا کر وہ پتر بھی دیکھا وہ نشانی بھی دیکھا وہاں سے شروع کیے اللہ تعالیٰ نے آج مورڈن زمانہ نے کیا لفٹ ایجاد کیے لیکن یہ لفٹ اللہ نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کو اللہ نے دی تھی جب یہ گھر مکمل ہو گیا کاریگروں نے کام کر لیے وہ دنوں باپ بیٹے تھے اِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل اب یہ گھر بنانے کے بعد اللہ سے کہا مولا تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے اللہ نے قبول کر لیا اب جو میں بات بتا رہا ہوں سنیے اس کو کوئی بندہ صبح سے شام تک اگر کام کرے مالک شام میں اس کو مزدوری دیتا ہے پیسے دیتا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جو کانٹیک لیے تھے وہ کام مکمل کر چکے اب کرنے کے بعد ان کو عجر دینا ہے دینا ہے ان کی مزدوری دینا ہے ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم مانگو کیا چاہیے تمہیں مزدوری تم جو کہو گے میں دوں گا میں خالق ہوں میں مالک ہوں میں مالک کل ملوک ہوں بادشاہوں کا بادشاہ میں تو شہان شاہ ہو مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے تو ابراہیم نے کہا مولا میں مال و ذر نہیں مانگتا میں گاڑی باڑی دولت دن نہیں مانگتا میں کوئی لال نہیں مانگتا میں تجھ سے مکہ کی امینہ کی لال مانگتا ہو سبحان اللہ تو اللہ نے قبول کر لی میرے عزیزوں نبی کی شان اور نبی سے محبت دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہو جس نے نہ کی ہے بس دوئے ایک مثالے دے کر وقت بھی بہت کم ہے اصل جو پیغام دینا تھا وہ دے بھی نہیں پاؤں گا خیر افسوس بھی نہیں ملال بھی نہیں کیونکہ مجھے جو دینا تھا وہ حضرت محبوب الحقصہ محبوب صاحب نے بھی آپ لوگوں کے سامنے سراحت کے ساتھ بیان کر چکے تمہیں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی سے صرف دنیا کی انسانوں نے محبت نہیں کی بلکہ اٹارہ ہزار مخلوقات نے محبت کی ایک لکڑی تھا کھجور کی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے اسی لکڑی کو پکڑ کر جس طرح عرب یا دوسری جگہوں میں یا ہمارے بعض مسجدوں میں لکڑی پکڑ کر امام صاحب خطبہ دیتے تھے تو ایک صحابی ہے نام ہے تمیم داری انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے ممبر بنائے اللہ کے رسول اسی ممبر پر بیٹھ گئے جمعہ کے دن تھا بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تقریر کرنے لگے اب وہ لکڑی وہ جو لکڑی تھی اس لکڑی کو چھوڑ دیے نبی بیان فرما رہے اتفاق سے اچانک اسی مجلس کے اندر رونے کی آواز آنے لگے ہچکی مار مار کر جس طرح چھوٹا بچہ معصوم بچہ جب چھوٹ لگ جائے تکلی پہنچے جس طرح روتا ہے پھر ماں جب اس کو سینے سے لگا لیتے جس طرح وہ ہچکیاں نکالتا ہے اس طرح کی آواز آنے لگے صحابہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آرے آواز روکون رہا ہے پتہ نہیں چلا اللہ کے رسول سمجھ گئے اللہ کے رسول ممبر سے اترے اترنے کے بعد اللہ کے رسول اسی لکڑی کو پکڑے پکڑنے کے بعد اس لکڑی نے رونا بن کر دیا ویسا ہی جس طرح معصوم بچہ روتا ہے ماں اگر سینے سے گود میں لگا لے گود میں لے لے تو جس طرح معصوم بچہ رونا بن کر دیتا اسی طرح یہ لکڑی بھی رونا بن کر دیا میرے عزیزو آج پوری دنیا پریشان ہے پوری دنیا پوری دنیا کے انسانیت کا لیلام ہو رہا ہے اب پریشان اب ان پریشانیوں کے علاج ہم کہاں ڈون رہے ہم سیاست میں ڈون رہے سیاست میں ڈون رہے سیاست پارٹیوں میں ڈون رہے یا لیڈروں میں ڈون رہے فلا فلا لیڈر سے ہم جوڑ جائیں گے فلا پارٹی سے ہم اگر جوڑ جائیں گی ہماری پریشانیت دور ہو جائیں گی نہیں یہ غلط جن راہوں میں جن جگہوں میں ہم پریشانیوں کا حل جون رہے ہیں اللہ کی قسم ان راہوں میں پریشانیوں کا حل نہیں ہے کہا ہے حل اللہ کے نبی چیلنج دے کر جا رہے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لئے خواہ وہ ہندو ہو خواہ مسلم ہو خواہ جین ہو خواہ یہودی ہو خواہ نصارہ ہو کسی بھی مذہب درم کے ماننے والا ہو میں سب کو یہ علال اعلان ڈھنکے کے چوٹ پر میں کہتا ہوں پریشانیوں کا حل جہاں تم دون رہے ہو وہاں نہیں ہے پریشانیوں کا حل کہا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں یتیم چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں یتیم پہ بات یاد آ گئی ہم کہتے ہیں یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ بچپنے میں مر جائے لیکن ایک شائر شائر وہ دلوں کی بات کرتا ہے وہ شائر کہتا ہے میرے نزدیک وہ یتیم نہیں یتیم تو وہ ہے لیس الیتیم الَّذِي قَدْ مَا تَوَالِدُهُ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے اِنَّمَ الْيَتِیمُ یتیمُ الْعِلْمِ وَالْعَدَو یتیم تو وہ ہے جو علم سے شخصہ سے جو تعلیم سے اور اخلاق چرطر سے جو یتیم ہو وہ اصل یتیم وہ اصل یتیم آج پچیس سال کے اندر یہ جو پچیس سال ہے ہندوستان کی سرزبین تعلیم کے اعتبار سے جہاں تک آگے بڑھ گیا میں یقین تو نہیں بلکہ لیکن یقین ہی کے ساتھ کہتا ہوں سو سال کے اندر اتنا آگے نہیں بڑھا اب ان پچیس سالوں میں جتنا آگے بڑھ گیا سو پچھلے سو سالوں میں اتنا آگے نہیں بڑھا لیکن ان پچیس سالوں میں یہی اسکولوں میں کولیجوں میں انورسیڈیوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیا لڑکے اور لڑکیا جس طرح اخلاق اور چرط انسانیت اور ثقافت کلچر سے دور ہے شاید پہلے سو سالوں میں اتنا دور نہیں ہوا موسیقا